ایڈیا میڈیا ایڈیا میڈیا السلام علیکم آج بدھے ستمبر کی ساتھ تاریخ پاکستان میں سرشام کے ساتھ بھارت میں ساڑھے ساتھ اور یہاں ہمارے سٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے دس پچ رہی ہیں وائس آف ایمریکہ واشنگٹن کی اردو سروز میں ہوں خالد حمید خبروں کے ایک پولٹن کے ساتھ اقوائے متحدہ کے سیکریٹی جنرل اینڈونیو گوتریس نے پاکستان میں آنے والے حالیہ سہلابوں کے تناظر میں کہا ہے کہ وہ پاکستانی عوام کے ساتھ گہری یک جھیتی کے اصحار کے لیے پاکستان جائیں گے اور اس طبع کن سہلاب کے بعد ضرورت کی اس گھڑی میں پاکستانیوں کے لیے عالمی برادری سے بڑے پیمانے پر مدد کی اپیل کریں گے ان کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی ہمارے قرعہ عرض کی تباہی میں مزید اضافہ کر رہی ہے پاکستان چارٹ قرن افریقہ میں خوشک سالی قہد کا باعث بن رہی ہے یہ تمام چیزیں ہم سب کے لیے ایک بڑا خطرہ ہیں آج پاکستان ہے کل کسی اور مقام پر موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کی ضرورت پڑھ سکتی ہے انٹونیو گدریس کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے وقت کا اہم مسئلہ ہے پاکستان میں حالیہ سہلاب کے باعث جہاں سندھ کا بڑا حصہ سہلابی پانی کی ضد میں ہے وہیں شہریوں کے جانب سے یہ الزامات تباتر کے ساتھ آئیت کیے جا رہے ہیں کہ باسر زمیداروں کی زمینوں کو بچانے کے لیے مبینہ طور پر سیاسی بنیادوں پر بند توڑے یا بچائے جا رہے ہیں ادھر کراچی میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتو گرتے ہوئے وزیر علیہ السن مراد علی شاہ نے ایسے الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہوئے انہیں بے بنیاد قرار دیا اور کہا کہ اگر ایسا کہیں ہوا تو وہ اس پر افسران کے خلاف فوری قانونی کاروائی سے گریس نہیں کریں گے مراد علی شاہ نے مزید کہا کہ اس بات کا فیصلہ محکمہ آپاشی کی تقنیقی کمیٹی کرتی ہے کہ کس بند کو کہاں سے توڑنا ہے تاکہ آپ بڑی آبادی کو سیلابی پانی سے بچا لیا جائیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ خالصتا تقنیقی بنیادوں پر کیا جاتا ہے جس کا مقصد زیادہ لوگوں کے جانے اور عملاق بچانا ہے پاکستان کے سابق وزیراعظم اور چیئر بین تحری کے انصاف عمران خان نے توہینی عدالت کیس میں نیا تحریری جواب جمع کروا دیا ہے عمران خان نے بد کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جبا کرائے گئے بیان میں کہا ہے کہ انہیں خاتون جوڈیشل میجسٹیٹ زیبہ چودری سے متعلق غیر ارادی طور پر مو سے نکلنے والے الفاظ پر افسوس ہے عمران خان نے اپنے جواب میں عدالت سے غیر مشروط معافی نہیں مانگی تاہم ان کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد میجسٹیٹ خاتون کی دل آزاری نہیں تھا وہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ عدالت اور ججس کا احترام کرتے ہیں چیئرمین تحری کے انصاف نے کہا کہ یہ حوصلہ افضا بات ہے کہ انہیں اپنا موقف پیش کرنے کا موقع دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے اکتیس اگست کو مقدمے کی سماعت کے دوران عمران خان کو ایک ہفتے میں دوبارہ جمع کرانے کا حکم دیا تھا عدالت جمعرات کو اس مقدمے کی دوبارہ سماعت کرے گی کل ادم تحریک طالبان پاکستان کے جانب سے گزشتہ چند روز کے دوران سیکیورٹی فورسز کے خلاف کی جانے والی کاروائیوں کے بعد ماہرین کو خدشہ ہے کہ اگر صورتحال کو جلد اصل قابو میں نہ کیا گیا تو خطہ مزید انتشار کا شکار ہو سکتا ہے پاکستانی حکومت اور ٹی ٹی پی کے درمیان جون کے مہینے سے غیر معینہ مدد تک جنگ بندی کا نفاظ ہے تام سموار کے روز شمالی وزیرستان کے علاقے بویا میں کل ادم تحریک کی جانب سے ایک حملے کے نتیجے میں پاکستانی فوج کے پانچ اہلکار بشمول ایک کپتان جان دے بیٹھے جس کے بعد علاقے میں مستقبل کے حوالے سے خوف و حراس کی فضا قائم ہے اقوائے متحدہ کی سلامتی کونسل کے ارکان نے پانچ ستمبر کو کابل افغانستان میں روسی فیڈریشن کے سفارت خانے کے باہر ہونے والے گھیناؤں نے دہشت کردانہ حملے کی سخت تنین الفاظ میں مضمت کی ہے اس حملے کی ذمہ داری دائش خوراسان نے قبول کی تھی اس حملے کے نتیجے میں روسی سفارت خانے کے دو ملازمین سمیت کم از کم چھے افراد حلاق اور متعدد سخمی ہو گئے تھے سلامتی کونسل کے ارکان نے متاثرین کے اہل خانہ سے گہری ہمدردی اور تازیت کا اظہار کیا ہے اور زخمیوں کی جلد اور مکمل صحتیابی کی خواہش کی ہے سلامتی کونسل کے ارکان نے تمام متعلقہ فریقوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ قوائے متحدہ کے رکن موالے کے سفارتی اور کونسلر احاتے اور اہلکاروں کی حفاظت کو یقینی بنائیں وسطی افغانستان کے نو سوبوں میں یونیسیف پانچ لاکھ پچاس ہزار سے زیادہ بچوں کو خسرے سے بچاؤ کے قطرے پلا رہی ہے ڈبلیو ایچ او افغانستان کے ساتھ شراکت اور جاپان کے تعاون سے چلنے والی زیلی قومی مہم ملک میں اس بیماری کے حالیہ پھیلاو سے نبٹنے میں مدد کرے گی پروان سے خوست اور بامیان سے بیدان وردک تک ڈبلیو ایچ او افغانستان کے ساتھ کام چاری ہے تاکہ پانچ لاکھ پچاس ہزار سے زیادہ بچوں تک پہنچا جا سکے اور انہیں اس جان لے وہ مہلک بیماری سے بچائے جا سکے آسام کے گوالپاڑا زلے میں گاؤں کے رہائشیوں نے دہشتگردی کے الزام میں ایک مدرسے اور اس سے متصل ایک مکان کو از خود منہدم کر دیا اس طرح ریاست میں ایک ماہ کے اندر چار مدارس منہدم کیے جا چکے ہیں گوالپاڑا کے سپریٹیننٹ آف پولیس وی وی راکیش ریڈی نے اگر تلا میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مقامی باشندے اس مدرسے میں مبینہ ملک دشمن اور جہادی سرگرمیوں سے ناراض تھے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ لوگوں نے مدرسے کو اپنے طور پر گرا دیا اس میں ظلے انتظامیاں یا پولیس کا کوئی کرتار نہیں ہے لیکن انہوں نے اس بارے میں کوئی واضح جواب نہیں دیا کہ مدرسہ منہدم کرنے والوں کے خلاف کوئی کاروائی کی جائے گی یا نہیں ادھر مدارس کے ان اعدام پر مسلمانوں میں بیچینی بڑھتی جا رہی ہے اور انہیں یہ خدشہ لاحق ہو گیا ہے کہ دیگر ریاستوں میں بھی دہشتگردی کے الزام میں مدارس گرائے جا سکتے ہیں مسلمانوں کی ایک جماعت جمعیت علماء ہن نے اس مسئلے پر منگل کو دہلی میں سرکردہ علماء اور دانشوروں کا ایک اجلاس منعقد کیا جمعیت کی جانب سے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جو یو پی اور آفثام میں مسلمانوں کے خلاف مبینہ کاروائیوں کے معاملے کو دیکھے گی اور مناسب اقدامات کرے گی صدر جو بائیڈن نے روس کو دہشتگردی کی سرپرستی کرنے والی ریاست کے طور پر نامزد نہ کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے وائٹ ہاؤس نے منگل کو کہا کہ اس طرح کی کسی اقدام سے روس کے حملے کے دوران یوکرین کی امریکی حمایت کے لیے منفی اور غیر ارادی نتائج نکل سکتے ہیں بائیڈن نے اپنا ایک لفظی جواب نہیں اس وقت دیا جب نامانگاروں نے ان سے پیر کو پوچھا کہ کیا روس کو ریاستی دیشتگردی کا ذمہ دار قرار دیا جانا چاہیے اس جواب سے کیپٹل ہل پر اور غیر ملکی دارالحکومتوں میں مہینوں کی سنجیدہ پرجوش باتچیت کا اختتام ہوتا ہے کہ آیا روس کو اس مقتصر سنگین فیرست میں شامل کرنا شامل ہے جس میں فیلحال کیوبا ایران شمالی کوریا اور شام شامل ہیں امریکی وزیر خارجہ کے خیال ہے کہ قوموں پر یہ لیبل اس وقت لگایا جاتا ہے جب کوئی ایک غیر ملکی حکومت بار بار بین الاخوامی دیشتگردی کی کاروائیوں کی حمایت کر رہی ہو روسی صدر ولادی میر پوٹن نے آج بد کے روز کہا کہ ان کے ملک نے یوکرین میں اپنے فوجی آپریشن سے کچھ نہیں کھویا ہے بلکہ روس کی خود مختاری کو مصبوط بنایا ہے پوٹن نے ایک اقتصادی فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ روس کے تمام اقتامات ڈومباس کے لوگوں کی مدد کے لیے ہیں پوٹن نے کہا کہ یہ بلاخر ہمارے ملک کو اندر سے اور اس کی خارجہ پولیسی کو مصبوط کرنے کا باعث بنے گا پوٹن نے اقوائے متحدہ اور ترکی کے سالیسی میں ہونے والے ایک معاہندے پر بھی تنقید کی جسے نے خوراک کے عالمی بہران کے دوران یوکرینی آن آج کی ترسیل کو دوبارہ شروع کیا اور کہا کہ برامداد دنیا کے غریب ترین ممالک کو نہیں جا رہی ہیں یوکرین کے صدر ولادو میر زیلنسکی کے مشیر مخائلو پوڈیو اللاک نے رائٹرز کو بتایا کہ اس معاہدے کے بارے میں روسی تفسر غیر متوقع اور بے بنیاد تھے جہوری تبنائی کے بینرقوامی ادارے کے سربراہ نے منگل کے روز کہا کہ یوکرین کے زاپور جیہ جہوری پلانٹ پر مسلسل حملے ناقابل قبول ہیں اور انہوں نے تنصیب کردگرد کے علاقے کو غیر فوجی بنانے پر زور دیا انہوں نے کہا کہ ہم آگ سے کھیل رہے ہیں اور کوئی بہت علمناک واقعہ پیش آ سکتا ہے رافیل گروسی نے اقوائے متحدہ کی سلامتی کونسل کو ایک ویڈیو بریفنگ کے دوران خبردار کرتے ہوئے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی ریپورٹ میں پلانٹ اور اس کے اردگرد جہوری سیفٹی اور سیکیورٹی کے تحفظ کے ایک زون کی تشکیل کی تجویز دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آئی اے ای اے ایسے کسی زون کی تشکیل کے لیے ٹھوس اختامات پر فریقوں سے فوری مشاورت کے لیے تیار ہے آئی اے ای اے کے سربراہ نے گزشتہ ہفتے اپنی زیری قیادت پاور سٹیشن کے مشن کے بعد منگل کے روز ایک ریپورٹ چاری کی اس میں انہوں نے اور ان کی ٹیم نے پلانٹ کو پہنچنے والے شدید نقصان کو جا کر کیا لیکن کسی پر الزام آئیت نہیں کیا ایک روسی اہلکار نے بھوت کو بتایا کہ روس کے صدر ولادی میر پوٹن اور چینی صدر شی جن پنگ آئندہ ہفتے اس پاکستان میں ایک سربراہی اجلاس میں ملاقات کریں گے چین میں روس کے صفیر آئندرے ڈین سوفٹ نے صحافیوں کو بتایا کہ دونوں رہنمار شنگھائی تاب انتنظیم کے سربراہی اجلاس میں ملاقات کریں گے جو پندرہ اور سولہ ستمبر کو اس بک شہر سمرقند میں منعقد ہوگی ایران نے منگل کروز کہا کہ وہ بڑی طاقتوں کے ساتھ سن دوہزار پندرہ کے ٹوٹے ہوئے چوہری معاہدے کی بحالی سے متعلق طویل مذاکرات میں چار مسائل کے حل پر زور دے رہا ہے ان چار نکات کو سرکاری ترجمان نے پیش کیا جو امریکہ کی جانب سے ان یقین دھیانیوں سے متعلق ہیں کہ نیا معاہدہ برقرار رہے گا ترجمان بہادوری جہرومی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ جیسا ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے ہم نے مذاکرات میں چار موضوعات پر زور دیا ہے اور ہم ان پر زور دیتے رہیں گے واشنگٹن نے گزشتہ جمعیرات کو تہران کے تازہ ترین رد عمل کو غیر تعمیری قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ اپنا جواب یورپی یونین کے توسط سے جاری کرے گا بہادوری جہرومی نے منگل کو کہا کہ معاہدے پر مذاکرات چاری ہیں لیکن دوسرے فریق کو ضرورت سے زیادہ مطالبوں کو ترک کر دینا چاہیے لسٹرس نے برطانیہ کی نئی وزیراعظم کا عوضہ سمح لیا ہے اور انہیں فوری طور پر متعدد چیلنجوں کا سامنا ہے ان میں مہنگائی کی خاتمے کے لیے دباؤ معیشت کا فروغ کارکنوں کی پیچھینی میں کمی لانا اور صحت کی دیکھ بھال کے سسٹم کو درست کرنا شامل ہیں ایسوسییٹڈ پریس کے مطابق ان کے ایجنڈے بے سر فیرست یوکرین پر روسی حملے کے نتیجے میں پیدا ہونے والا توانائی کا بخوران ہے جس سے توانائی کے بلوں کا ناقابل برداشت سطح تک پہنچنے کا خطرہ ہے ایک ایسے وقت میں جب بہت سے ترقی آفتہ ملکوں کو ایمیگریشن کے خلاف شدید رد عمل کا سامنا ہے کیرنڈا میں بیرونی ملک سے مزید نئے رہائشیوں کی حمایت کے لیے اتفاق رائے دکھائی دے رہا ہے کیرنڈا میں گزرشتہ دو برسوں میں تاریکین وطن کی ایک ریکارڈ تعداد داخل کی گئی ہے اور تینوں بڑی سیاسی جماعتوں نے پالیسی کی حمایت کی ہے اور ایمیگریشن کے رفتار سسکنے والی بیروکریٹک رکاوٹوں کی مضمت کی ہے اسی طرح بڑے نیوز میڈیا میں آنے والی خبریں یہ نہیں ہیں کہ ایمیگریشن آسان ہے بلکہ یہ کہ ایمیگریشن بہت مشکل ہے چین کے مغربی حصے میں آنے والی زلزلوں میں حلاقتوں کی تعداد چہتر ہو گئی ہے جبکہ چھبیس افراد ابھی تک لا پتا ہیں اس کے ساتھ ساتھ کووڈ نائنٹین لوگ ٹاؤن کے حوالے سے غیر مفاہمتی اقدامات سے مایوسی بڑھ رہی ہے ان اقدامات نے صوبے سے چوان میں پیر کے چھے آشاریہ آٹھ شدت کے زلزلے کے بعد رہائشوں کو اپنی امارتیں چھوڑنے سے روک دیا اس وقت نئے بوسٹر شارٹس آ چکے ہیں اور سماجی دوری کے رہنما خطوط میں نرمی آئی ہے لیکن کووڈ انفیکشن کے کیسز جل خط نہیں ہو رہے ہیں ماہرین نے پیش کوئی کی ہے کہ انیس سو اٹھارہ کے فلو کے وبا سے زیادہ طویل عرصے تک جاری رہنے والی یہ وبا مستقبل میں بھی موجود رہے گی ویکسین اور تحفظاتی اقدامات وائرس کی موجودگی میں زندگی گزارنا آسان بنا رہے ہیں لیکن کووڈ کی وجہ سے اب بھی روزانہ چار سو سے زیادہ امریکیوں کی امباد ہو رہی ہیں اور یہ ممکنہ طور پر مختلف تشفیشنا قسموں میں سامنے آ سکتا ہے اگرچہ ویکسینیشن اور ماضی کے انفیکشن کی وجہ سے اس کا مقابلہ کرنا بہتر ہو رہا ہے تاہم یہ بھی ممکن ہے کہ یہ زیادہ سنگین بیماری کا سبب بن سکے یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور پاڈکاسٹ پر یہ بولیٹن آپ کے لئے پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے بولیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاوں کا اظہار کرتے ہیں جس کے لئے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں اپنی ان محبتوں کا سلسلہ جاری رکھئے گا کیمرمن سید اسفر امام اور نیوز ایڈیٹر بہجت چلانی کے ساتھ خالد حمید کو ابھی جانسے دیجئے گا اللہ حافظ